ناظرین آدم واش ٹوڈے نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے سائبر آباد پولیس نے چار مائی کی رات کو اتطاپور پولیس اسٹیشن حدود کے تحت اندرہ نگر بس اس ٹاپ پر متوفی محمد مغبول احمد ساکین اندرہ نگر حسن نگر کو ختل کرنے کے ذمہ دار ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی خاتل کی شناخت محمد امجد عمر چالیس سالہ کی حیث سے کی گئی اس کے خبزے سے ایک چاخو ایک ایکٹیوہ زب کی گئی یہ ختل کا معاملہ چار مائی کو اتطاپور پولیس اسٹیشن حدود کے تحت اندرہ نگر بس اسٹاپ حسن نگر میں پیش آیا تھا جس میں ملزمان اور مختول ایک ہی محلے کے رہنے والے ہیں اور ختل کی وجہ پیسے کا لیندین بتایا گیا ہے خاتل نے ایک منصوبے کے تحت محمد مغبول اور منوج پر چاخو سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں محمد مغبول فوت ہو گئے جبکہ منوج شدید زخمی حالت میں ہسپٹل میں زیرہ علاج ہے ملزم کی گرفتاری عمل میں لاتے ہوئے پولیس نے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا چار مہیں رات آٹھ بجے آٹھ فارٹی مینٹس تا ٹائم پہ آسن نگر اندرہ نگر بسٹاپ میں مدر ہوا اس میں مغبول اور منوج ابراہ اور امجد بول کے چاروں فرینڈز ہیں وہ بیزنیس ریل اسٹیٹ میں بیزنیس اور فرینڈز بلکہ پورے لوگ ساتھ میں بیزنیس کر رہے تو آمجد کو پھائی سے اس کا شیر کے واسطے یہ منوج ابراہر اور مغبول کو پوچھے تھا کتنے بار بھی پوچھے تو بھی وہ لوگ ڈیفیر وہ لوگ نئی سنے اور اس کو دینے کے لیے نئے چاہیے اس واسطے انہوں آوکاش کے لیے دیکھا اور دیکھ کے تین دن سے انہوں یہ لوگ کو خیسے تو بھی کتم کرنے کے لیے سوچ لیا اور تین دن سے اس کا نے ایک چاہ کو اس کے گاڑی میں لگا کے آکٹیوک گاڑی میں لگا کے آہ پھرے آوکاش کے لیے وہ پھرے تھے اور چار کے دن چار میئے کے دن رات کو یہ تینوں مغبول ہائمار مغبول امجد ابراہر منوج یہ تینوں ادھر بیٹھے تھو آہ امجد پیچھے سے آکے چارکو سے لے کے یہ مغبول کو مارا اور اس میں منوج بیچ میں آگئے تو اس کو بھی قتل کرنے کے لیے مارے تھو اس کو آہ لفٹ ہینڈ کو مار لگا یہ پورے کالی اس کو پھائی سے نئے دیا بول کے انسلٹ کرے بول کے وہ انٹینشن لگا کے اس کو مار مغبول کو مار دیا امجد کے نام پہ ابھی تک کوئی سیٹس نہیں ہے کیسے بھی نہیں ہے